پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تم جہاں اور جس حال میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو آرام میں ہو تکلیف میں ہو بس اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی کا احتمام کرنا اتق اللہ حیثما کونتو کہ تم جس حال میں ہو اور جہاں بھی ہو خلوت میں اور جلوت میں اور آرام میں اور تکلیف میں اور تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اور اپنوں میں اور بیگانوں میں جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تقوی تمہارا شعار رہے پریزگار آدمی پریزگار آدمی کہ نہ اللہ کا حق ضائع کرے نہ مخلوق کے ساتھ حق تلفی کا سلوک کرے تقوی کا احتمام کرنا اتق اللہ حیثما کونتو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیت فرما رہے ہیں اور یہ وسیعت آپ نے فرمائی ہے کتنے دور رس اس کے نتائج ہوں گے اور ایک انسان کی زندگی کے لیے یہ کس قدر مفید ہوگی آپ سے بڑھ کر بہتر نصیت کون کر سکتا اور آپ سے بڑھ کر تربیت کی بات کس کی زبان سے نکل سکتی ہے اور سچ یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر میرا اور آپ کا خیرخواہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا آپ سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے بھلائی چانے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم جس حال میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو خوشحالی میں ہو تندستی میں ہو راحت میں ہو تکلیف میں ہو دن میں ہو رات میں ہو بس اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوے کو اپنا شعار بنا لینا قانون کی رسائی نہیں لوگوں کی نظری بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو فرمایا تقوے کو اپنا شعار بناو اور یہ کہ ایک ایسی خوبی ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے بس تو زندگی آسان ہو جائے قرآن مجید نے بتایا کہ جس شخص کے پاس تقوے کی دولت ہے اس کی زندگی آسان ہوتی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ اللہ فرماتے ہیں جو تقوے اختیار کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اب یہ وظیفہ اللہ نے دیا ہے اور یہ وظیفہ یہاں اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے آج مسلمان مشکلیں حل کے لیے وظائف تو پڑتا ہے تقوے نہیں اختیار کرتا وظیفوں پہ وظیفے پڑے گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے گا جتنے مشکل وظیفہ ہوگا اتنے زیادہ کرے گا تقوے نہیں اختیار کرے گا اور یہ وظیفہ اللہ نے بتایا اور اس کی تاثیر قرآن نے بتائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بند راستے کھل جاتے ہیں اس کی بندش ختم ہو جاتی ہیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکل آتا ہے وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور اللہ اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری کرتے ہیں کہ اس کی وہم و گمان بھی نہیں ہوتی ایک دروازہ بند ہوتا ہے دوسرا کھول دیتے ہیں دوسرا بند ہوتا ہے تیسرا کھول دیتے ہیں ادھر سے رکتا ہے ادھر سے کھول دیتے ہیں ادھر سے مشکل آتی ہے ادھر سے راستہ نکال دیتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ سچے ہیں اور اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اللہ ہمیں یقین نصیف فرما دے اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان اور یقین نصیف فرما دے فرما تقوی اختیار کرے گا زندگی کے مشکلیں آسان ہونے لگیں گے زندگی کے مشکلیں آسان ہو جائیں گے لیکن تقوی ہو تقوی ہو اس کا دماغ حد فرما لگے عشق جس کا نام فسق ہے اس کی وجہ بیکاری اور بفکری ہے جو آدمی بفکر ہوتا ہے اور بیکار ہوتا ہے وہ عشق نماء فسق میں مفتلا ہوتا ہے کی بیماری اسے لگتی ہے اور جو ہر وقت اپنے مقصد میں مگن ہو مصروف ہو اس کے پاس یہ ایک کچھرے کے لیے وقت نہیں ہوتا یہ بیماری وہیں آتی جو بفکری ہو اور بیکاری ہو بیکار آدمی اور آج کا نوجوان تو ویسی بیجارہ فارغ ہے کوئی مقصد ہی نہیں زندگی تو میں فرما لے کہ عشق کا منشاہ جو حقیقت میں فسق ہے گناہ ہے اس کی منشاہ بیکاری اور بے فکری ہے اب ابانی بھی کہا ہے اس لئے طلباء کو عشق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بے فکرے ہوتے ہیں مراج کی تو فکر ہے نہیں باہل بچوں کے فکر نہیں اور پڑھنے پڑھانے کے لئے فکر پیسے کبھی نہیں لی تو حقیقت علومہ اتھانوی رحمت اللہ علی فرمائے لگے اس بیماری میں یہ زیادہ مبتلا ہوتا ہے کیونکہ بہت بے فکر ہیں تو یہ بیکاری اور بے فکری کا دور ہوتا ہے بیکاری اور بے فکری کا بار اور کسی کو اگر فکر ہو پڑھنے پڑھنے کی سبحان اللہ اپنی زندگی بنانے کی امت کے لئے قوم کے لئے سوچنے کی فکر کرنے کی کسی کو نصیب ہو جائے تو ان گندگیوں سے دور رہتا آپ دیکھیں گے کہ چاہیے وہ فکر صحیح طور پر پوری طور پر صحیح نہ بھی ہو تب بھی آدمی اس بیماری سے بجت ہے کسی کو بہت اچھا کھیلنے کا شوق ہے فٹوال کا کرکٹ کا جنون ہے اس کو فکر تو ہے نا تو اس گندگی سے بجت جائے گا ہو اہم طور پر یہ اس کے اندر وہی مبتلاہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کے اندر بھی نہیں ہوتا فارغ جو ہوتا ہے اور خاص طور پر جوانی میں شباب میں فراغت سم میں قاتل ہے اس کا دماغ شیطان کی فیکٹری ہے اس میں وہ خود مسروعات تیار کر رہا ہے نہیں نہیں اور خدا نہ خواستہ میرے عزیزوں اگر ہم نے اپنی خوشیوں کو گناہوں سے گندہ کر دیا گناہوں سے گندہ کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس کی نحوست کبھی چند مہینے بعد کبھی سال بعد کبھی کئی سالوں کے بعد اور نہیں تو اللہ بڑھا پہ کے اندر ضرور اللہ اس کی نحوست دکھاتا ہے جب شہر بھی نگاہیں پھیر لیتا ہے اور بس اوقات بیوی بھی نگاہیں پھیر لیتی ہے اولاد بھی داغیں فراق دے دیتی ہیں ہاں اور بس اوقات یہ انہیں خوشیوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس نے جوانی کے شباب کے مزوں میں جوش میں کیے تھی اب جب اسے سب کی ضرورت پڑی سب نے ساتھ چھوڑ دیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا اس لیے اس بات کا احتمام ہو کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ تقوی والی ہوں پوری زندگی تقوی والی ہوں اور پتہ چلے کہ ہاں واقعی کسی مسلمان کی شادی ہے میرے عزیزوں بس اوقات آدمی پوری زندگی اتنے گناہ نہیں کرتا جتنا یہ شادیوں کے موقع پر گناہ کرتا ہے عجیب تماشا ہے عجیب تماشا ہے حالکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے جسے میں نے نہیں دیکھا اور وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ کی نظروں سے اتنی گر گئی اتنی گر گئی اتنی گر گئی کہ اللہ اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سننی دے گا اور فرمایا وہ قوم کونسی ہے قاسیاتن آریاتن مبیلاتن مائلاتن رؤوسہن کا اصنمت البخت لم یجتن ریح الجنہ و ان ریحہا لا یوجد من مسیرت کذا و کذا او کما قال علیہ السلام فرمایا وہ قوم وہ ہے جو لباس تو پہنی ہوتی لیکن پھر بھی ننگی ہوتی ہماری خوشیوں کا حال کیا ہوتا ہے کیا تماشا ہوتا ہے تو وہاں رحمت اترے گی یا نحوست اترے گی برکات اتریں گی یا اللہ علیہ وسلم کے طرح عذاب کے فیصلے ہوں گے فرمایا قاسیاتن لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی صحابہ نے اپنی نبی کے بات کی سچائی پر ایمان لائیا اگرچہ وہ مخلوق اس سوسیٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی تھی قریبی زمانہ جاہلیت کے گدر آتا وہ مخلوق نبی نے فرمایا میں نے اب تک دیکھی نہیں ہے لیکن اب وہ ساری مخلوق نظر آتی ہے کہ لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا باریک کہ اندر کا سارا جسم جھلگتا ہے اتنا تنگ کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا ہے اتنا چس کہ اندر کا سارا جسم جھلگتا ہے موبیلات المائلہ خود بھی گندیاں دوسروں گندے کے طرح مائل کرنے والی ہیں تو میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ازواجی زندگیوں کو مبارک بنا دے جیسے آپ جیدے ہیں بہت مبارک ہو تو صرف الفاظ سے برکت نہیں آ کرتی وہ عمل بھی اختیار کرنے پڑے گا جس کی برکت سے اللہ برکتیں اتارتا ہے اور وہ کیا چیز ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْدَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَا اس پورے معاملات میں تقوی اختیار کریں گے تب اللہ برکتیں اتارے گا اللہ آپ کی شادی کو مبارک کریں کیا مطلب تقوی اختیار کرو تب مبارک ہوگا اگر برکت تقوی نہیں ہے اور گناہوں کی گناہوں کا سیلاب ہے ہمارے خشیوں میں تو پھر اس کی نہوست ہو پھر اس کی نتائج ہے بد بغتنے کے لیے ہم دنیا میں تیار ہوں آخرت میں تو ہے ہی اس کے اثرات یہاں بھی دیکھیں تو میرے عزیزوں عظم و حمد کے ساتھ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ پختہ عظم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان ازواجی زندگیوں کو عبادت کی اندام میں سر انجام دیں عبادت کے اندام اچھا ہم بہت گناہگار ہیں اور ہماری زندگی میں تو خطائیں بہت ہیں بس اوقات مایوسی ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگ کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں ہم جیسے گناہگار کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں تو میرے عزیزوں سبحان اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی کا عمل کی کوشش کرو ہم تمہیں ایک اور عمل بتاتے ہیں جو اس سے بھی آسان ہے اس سے بھی تمہاری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اس سے بھی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس سے بھی تمہاری بندشیں ختم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزیم الاستغفار جالاللہ لہو من کل ذیق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسک جو قصر سے اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا رہے گا اور اپنے خطاؤں پر ندامت اختیار کرے گا جالاللہ لہو من کل ذیق مخرجا اللہ اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ نکال دے دیکھ ومن کل ہم من فرجا ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے ورزقہ من حیث لا يحتسک اور اس کا معاش اور اس کا رزق اور اس کی زندگی کے ضروریات اللہ کریم وہاں سے پوری کریں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو جو تقوی پر ملنا تھا وہ معافی پر بھی مل رہا ہے جو تقوی پر ملنا تھا وہ معافی پر بھی مل رہا ہے پھر خیال ہوتا ہے معافی مانگیں گے پھر گناہ ہو جائے گا معافی مانگیں گے پھر گناہ ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ کریم کہتے ہیں جب تک میرا بندہ معافی مانگنے میں معافی مانگنے میں کتائی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے نہیں تھکتا میں بھی معاف کرنے سے نہیں تھکتا میں بھی پھر معافی کرتا رہتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ کسے قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے لیکن حفاظت کا یہ نسخہ تو موجود ہے حفاظت کا یہ نسخہ تو موجود ہے آج من حیث القوم ہم جن آفات کا اور جن مسائب کا اور جن مشکلات کا شکار ہیں نہ آج تقوی رہا اور نہ آج اللہ تعالیٰ کی دربار میں معافی ترافی کا سلسلہ رہا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں حالات اچھے ہو جائیں گناہ دیکھی تو دنکے کے چوٹ ہیں شرمانہ نہیں گناہوں پہ جررت ہے جررت نہیں فخر ہے ارے میرے عزیزوں فخر بھی چھوٹی چیز ہے بدقسمت ہی ہے آج گناہ ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس بن گئے گناہ اسٹیٹس بن گئے تو مشکلات بڑھیں گی نا پرشانیاں بڑھیں گی نا جیسے تقوی کی یہ سمرات ہیں مشکلیں آسان ہوتی ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں عزت ملتی ہے دل کا سکون آتا ہے ایسی گناہ کی بھی تو نحوست ہے ذلت آتی ہے نفرتیں آتی ہیں بھی سکونی بڑھتی ہے اور آدمی آفات اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور دل کا جین اور سکون چھن جاتا ہے تقوی کا عمل ہو معافی کا عمل ہو یہ بھی تو میری زندگی میں کام آنے والے عمال ہیں مایوسی کیوں کہ میں متقی نہیں بن سکتا کہاں میں اور کہاں اہلِ تقوی کہاں میں اور کہاں پریزگار لوگ رمیہ معافی مانگ لو اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگنے لگو تب بھی اللہ کے رسول نے بتایا تمہاری زندگی کے مشکلات ختم ہو جائیں گے تمہاری زندگی کے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تمہارے معاشی مستائل تمہاری زندگی کے ضروریات میں آسانی ہوگی پہدہ ابو سعید خضری فرماتے ہیں پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہاں پڑے اس کے لئے وہ نور روشن ہو جائے تو اس کے لئے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان قرآن کے فضائل اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صورتوں کے فضائل الگ الگ بتائے ہیں کہ ایک صورت کی خاص فضلت ہے انہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صورہ کاف کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جیس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ جمعہ کے دن صورہ کاف پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا اب جمعہ کے دن کیوں ہو تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں وہ جو جانتے ہیں سبحان اللہ جو انہیں اللہ نے بتایا ہے اور جو اس صورت کی جمعے کے ساتھ خصوصیت ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے تو آپ حلیث صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کار پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعے تک رہے گی جس کی برکت اور اس کی روشنی اگلے جمعے تک رہے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور اسی طرح سورہ کاف کی دوسری روایت میں بھی فرمایا اس کی دس آیتوں کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے اسی طرح حالت معقل ابن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ سورہ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبی فقرہ اولہا فقرہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی جائیں گے لہذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑا کرو اس میں خاص طور پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ موتیا کی قتذکرہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کے آخری وقت میں یہ صورت پڑی جائے اور اکثر علماء اور محدثین نے یہی سمجھا ہے اس لئے یہی معامول ہے لیکن دوسرے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مر جانے والے کے قبر پر یہ صورت پڑی جائے تاکہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے اس صورت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک خاص تاثیر بتائی ہے کہ اسے پڑھنے کا اتمام کرو اور ایک روایت میں فرمایا من قرآ یاسین فی صبر النہاری قضیت حوائجہو اطا ابن ربا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن کی ابتدائی حصے میں یعنی علیہ السبح سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کی حاجتوں میں آسانی فرمائیں گے اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے آسانی فرمائیں گے جو سویرے سویرے سبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا میں ارز کر رہا ہوں یہ خصوصیت یہ خاصیت بیان کرنے والے کون ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں ہر چیز کی خاصیت الگ الگ بھی بتائی ہے جو تو قرآن کی اپنی برکتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ نے جو رحمتیں رکھی ہیں لیکن خاص خاص صورتوں کی اپنی تاثیر بتائی ہے سورہ یاسین کی اپنی تاثیر ہے سورہ بقرہ کی اپنی تاثیر ہے اسی طرح سورہ یاسین کی اپنی تاثیر بتائی انہیوں نے مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا سورة الواقعہ فی کل لیلہ لم تصیح فاقہ ابدا وکان ابنی مسعود یأمر بناتہو یقرانا بہا فی کل لیلہ عدد عبداللہ ابنی مسعود فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کر پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقعہ کی نوبت نہیں آئے گی جو ہر رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فقر و فاقعہ کی نوبت نہیں آئے گی اس صورت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے اس صورت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے اور تاثیر بتائی کس نے محمد الرسول اللہ نے کہ جو شخص رات کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور ہر روز اس کے احتمام کرے تو سمجھ لے وہ فقر و فاقعہ سے محفوظ ہوگی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معمول تھا وہ اپنے بیٹیوں کو اس کی تعقید فرماتے تھے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی رہیں آپ نے انہیں تعقید فرمائی تعلیم فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی ان کے ہاں اس کا احتمام شروع ہو گیا اس کا احتمام شروع ہو گیا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نصیب فرمائی اگر کوئی ہمیں بخبر آدمی کسی کاروبار کے بارے میں کہہ دے کہ میاں اس کا آمدنی ایسی کہ تیری گھر کی تنگی دور ہو جائے گی بس میں گرنٹی دیتا ہوں میرا تجربہ یہ ہے بتائیے اس کے مشوری کی میرے ہاں کتنی اہمیت ہے اور یہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان صورتوں میں یہ طاقت موجود ہے یہ خاصیت اور تاثیر موجود ہے سورہ کحف ہے سورہ یاسین ہے سورہ واقعہ ہے تو ان کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں ان کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں تو تلاوت کا معمول بھی بنانا چاہیے تلاوت کا معمول بھی بنانا چاہیے کہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے دو مہینوں میں ختم ہو جائے آخری درجہ یہ ہے بھائی کہ تین مہینوں میں تو ایک قرآن ناظرہ خواہ شخص کا ختم ہو ہی جائے یعنی مہینے میں صرف دس سپارے یہ بھی نہیں ہو سکے مہینے میں دس سپارے دو مہینے میں بیس سپارے تین مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے اور پھر سات اللہ موقع دے اور فضیلت کی یہ حاصل کرنا چاہے تو دجمعہ کے دن سورہ کحف کا احتمام ہو اور کسی وقت سورہ یاسین کا احتمام ہو اور رات کے کسی گھڑی میں ہمارے گھر میں سورہ واقع کی تلاوت ہو جائے تو کتنی برکتیں ہیں کتنی برکتیں ہیں آج ہمارے گھروں کی برکتیں جو اٹھی ہیں اور ہمارے گھروں کا تندر سے جو خیریں اٹھی ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئے ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی ہو گئے اگر یہ معمول ہو جائے کہ ہمارے عورتیں ہمارے مرد قرآن کی تلاوت ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن کے ایک سورت جو صرف تیس آیتوں کی ہے قرآن کے ایک سورت جو صرف تیس آیاتوں کی ہے اس نے ایک بندے کے حق میں حق تعالیٰ کے حضور سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا اور وہ سورت کون سی ہے تبارک اللہ بی ادھی سورہ ملک لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت میں یہ طاقت موجود ہے اس نے اللہ کے سامنے سفارش کی اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کر اس سورت نے سفارش کی اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کی اور اللہ نے اس شخص کی بخش فرما دی تو اس سورت کے اندر بھی یہ طاقت موجود ہے کہ اس کینسے بخش کے فیصلے ہوتے ہیں بخش کے فیصلے ہوتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں ایک تو مستخدم تلاوت کا معمول ہو ہاں تلاوت کا معمول ہو اور ساتھ ساتھ موقع نصیب ہو جائے اور فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو ان صورتوں کا بھی احتمام ہو اور پھر اس کی خاص خاص جو خاصیتیں ہیں اس کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کا خاصیت ضرور نصیب ہو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ سورہ کاف کا ایسا نور نصیب فرما دے میرے دل میں کہ یہ نور اور اس کی برکتیں پورا ہفتہ رہیں تو اس کی دولت نصیب ہو جائے گی سورہ واقعہ اس خیال سے اور اس نیت سے پڑھیں اللہ ہمیشہ فکر و فاقعہ سے محفوظ رکھے اللہ وہ فضیلت نصیب فرمائیں گے اور اگر یہ ہے کہ اللہ اس سورہ یاسین اور حاجتیں پوری کر دیں اللہ حاجتوں میں آسانی فرما دیں گے اور اس سورہ ملک کی یہ تحصیب ہے اس کے اندر بخشش کی طاقت ہے اور بخشش کرانے کی خاصیت موجود ہے تو اس نیت سے اللہ کی ازاد سمید ہے اس سے خطائیں معاف ہوں گی اور اللہ بخشش کا پروانہ نصیب فرمائیں گے موسیقی